نحمده و نصلی علی رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَوْلَوْنَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْاقْتَةَ مِلْ لِسَانِ يَفْقُهُ قَوْلِ حضراتِ قرآمی تنظیمِ اسلامی کی مرکزی مشاورت میں جب یہ فیصلہ ہوا کہ اس عنوان سے پاکستان کے مختلف شہروں میں سمینار کیے جائیں گے جلسے کیے جائیں گے تو بعد میں جب تاریخِ تیہ ہوئی تو لاہور کے لیے تین جون کا انتخاب ہوا اس وقت کم از کم میرے تو حاشِ خیال میں بھی نہیں تھا لیکن کل جب اس گفتوک کے حوالے سے ذہن بنا رہا تھا تو اچانک یہ بات سامنے آئی کہ لاہور جسے قائدِ عظم نے پاکستان کا دل کہا تھا اور تین جون جو تحریکِ پاکستان کا کم از کم میں اپنے علم کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ تحریکِ پاکستان کا اہم ترین دن چودہ گست تو منطقی نتیجہ سامنے آگیا پاکستان بند کر سامنے آگیا ظاہر ہے وہ بات اور ہے لیکن تحریکِ پاکستان کے حوالے سے تین جون جو تھی وہ انتہائی اہم تھی جب مسلم لیگ کی قیادت کرتے ہوئے قائدِ عظم اور کانگریس کی قیادت کرتے ہوئے پندت نہرو اور انگریزوں کی طرف سے وائس رائے کامیاب مذاکرات انہوں نے کیے اور انہوں نے قائدِ عظم کو یہ کہا کہ وہ آل انڈیا ریڈیو پر جو ہمارے فیصلے ہوئے ہیں کہ ہندوستان کس طرح تقسیم ہوگا اس کی تقسیم کا کیا معلوم تفصیل طلب بات ہے بحال اس کا آپ اعلان کریں گے تو اسی رات قائدِ عظم نے تین جون کو یعنی انیس سو سنتالیس تین جون کو قائدِ عظم نے آل انڈیا ریڈیو سے تقریر کی اور پہلی دفعہ پاکستان زندہ بات کا نعرہ آل انڈیا ریڈیو سے گون جا اللہ کرے کہ جس طرح تین جون کی تاریخ قیامِ پاکستان کے حوالے سے بڑی مبارک ثابت ہوئی اور مسلمانہ نے برے صغیر اپنا وہ مقصد حاصل کا سکت کر سکے آج کا یہ سمینار جو تین جون کو منقد ہو رہا ہے وہ دفعہ پاکستان کے حوالے سے اس کے استقام کے حوالے سے اس کے ناقابل تسخیر ہونے کے حوالے سے یادگار ثابت ہو اب میں اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے حضرات یہ بات کہ پاکستان شدید خطرات سے دو چار ہے پاکستان کو بہت خدشات ہیں پاکستان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے ایک عرصے سے ہم سن رہے ہیں اور شاید اور کوئی ایسا غلط بھی نہیں سن رہے بے جواز بات بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ بہت سے ملکوں کے بہت حالات خراب ہوئے لیکن ان ملکوں کے عوام نے بہت کم یہ بات کہی اور یہاں تو یہ حالت ہے کہ خود حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے یہ ملک جا رہا یعنی جس کی ذمہ داری یا سلامتی اس کی سلامتی اس کی حفاظت ہے وہ بھی جواب دے رہی دفاع پاکستان مگر کیسے جب ہم دفاع کسی بھی ملک کا ذکر کرتے ہیں تو جو چیز سب سے پہلے آدمی کے سامنے آتی ہے ذین منتقل ہوتا ہے وہ اس کی فوج کی طرف وہ بہادر ہے وہ جڑک مند ہے وہ پرفیشنل ہے اس کے پاس وہ اصلہ ہے جو جدید ترین اصلہ ہو اس کے پاس فوج کی مومنٹ کے لیے جو آج سب سے بڑی چیز ہے پیٹرول ڈیزل انرجی سے یہ وہ ہے مواصلاتی سسٹم ٹھیک ہے ان چیزوں کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے پھر اس کی جیو سٹریجک پوزیشن گلوپ پر کیا ہے ان چیزوں کی طرف انسان کا ذہن منتقل ہوتا ہے اور بالکل درست ہوتا ہے لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے بعض باتیں ایسی رکھوں گا جو دفعہ پاکستان یا کسی بھی ملک کے دفعہ کے حوالے سے جنگ میں کودنے سے پہلے اپنے حریف کے مقابل آنے سے پہلے بہت ضروری بہت لازم ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے وہ جنگ میں کامیابی اور ناکامی کا بڑا انحسار ہوتا ہے سب سے پہلے میں اخلاقی اقدار کا ذکر کروں گا آپ تاریخ کا متعلیہ کیجئے میں پھر دورا دوں کہ میں ان باتوں کا ذکر کر رہا ہوں جو جنگ کے میدان میں کودنے سے پہلے دو افواج کے ٹکرانے سے پہلے ان کے تصادم سے پہلے دفعہ کے لیے ناگزیر ہے بہت ضروری ہے سب سے پہلے اخلاقی اقدار ہے اور یہ یاد رکھئے کہ اخلاقی اقدار کے حوالے سے اسلامی اور غیر اسلامی میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے میں بہت دوٹیل میں تو نہیں جاؤں گا لیکن یہ ارز کروں گا صرف دو اقدار کا ذکر کرتا ہوں مثلا یہ جاندے کہ سچ بولنا یہ ایک اخلاقی قدر ہے اور مسلم اور غیر مسلم دونوں معاشروں کے لیے ہے اسی طرح اہد کا نبانا اہد افاہ کرنا یہ بھی ایک اخلاقی قدر ہے اور مسلم اور غیر مسلم دونوں معاشروں کے لیے ہے تھوڑا سا ہم پاکستان کا جائزہ اس حوالے سے لیتے ہیں کہ پاکستان تو ظاہرین اتنا بڑا ملک نہیں ہے اگرچہ عبادی کے لحاظتے بیس کروڑ جائے لیکن میں بات کروں بہت بڑی تاریخ میں جو بہت بڑی سلطنے میں گزری ہیں جو بہت ممالک کو اکٹھا کر کے بنائی گئی تھی ان سلطتوں کو جب زوال آیا تو سب سے پہلے اخلاقی گراوٹ ہوئی اخلاقی گراوٹ ہوئی پھر اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ بگرے اور وہ سلطنت اتباہ ہو گئی اخلاقی والے سے تھوڑا سا پاکستان کا جائزہ لے لیجئے بڑا مختصر سا آپ کو دفاع کی دوشہ سامنے نظر آ جائے گی سچ کی ذکر میں نے کیا ہے آپ اپنے حکمرانوں اس حکمرانوں میں شامل میں صرف جو اس وقت گدی پہ ہیں سیڑ پہ ان کی ذکر نہیں کر رہا تمام سیاستدانوں کا ذکر کر رہا ہوں ان کا جائزہ لے لیجئے شاید سچ مو سے نکلتا ہی نہیں اور خاص طور پر جب وہ انتخابی جلسوں پہ نکلتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو ہی الیکشن ہوا جو ہی ان کی حکومت آئی اس ملک میں جو ہے وہ شہد اور دودھ کی نہر بہجے اور جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں صاف معلوم ہوتا ہے اور زمینی حقائب بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے اس کے باوجود دعوے کیے جاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا یہ ہے ہمارے حکمرانوں کا اور یہی حال عوام کا ہے اہد کی بات جو ہے تو وہ تو ہمارے ہاں ایک لطیفے کا سلسلہ بن گیا ہے کہ ہمارے صدر صاحب کہتے ہیں کہ اہد کوئی قرآن و سنت ہے یعنی اہد کو افاق کرنا انہوں نے قرآن و سنت سے شریح نکال دیا اور ہمیں دیکھتے ہیں کہ اہد کے بغیر یعنی وہ قوم وہ فرد کبھی ذت نہیں پا سکتا جس کے وعدے کی کوئی احسیت نہ ہو جس کی کوئی کریڈیویلیٹی نہ ہو اس حوالے سے بھی آپ اپنے پاکستان کا جائزہ لیں اور یہ بات صرف حکمرانوں کی نہیں ہے صاف بات ہے اس معاملے میں ہمارے ہاں سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ عوام کو ہر معاملے میں فرشتہ ثابت کرتے ہیں عوام بھی جو ہیں ان کا اہد کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے اسی طرح آگے چلیے دوسری میرے ذہن کے مطابق کسی ملک کے دفعہ کو مضبوط بنانے کے لیے یا اس ملک کو مضبوط بنانے کے لیے جو اہم تر چیز ہے وہ قانون کی بالا دستی اور قانون کی بالا دستی کا معاملہ یہ ہے تو ہمیں تو سبق ملتا ہے میں کوئی اس وقت کوئی چھوٹی سی مثال بھی نہیں دیتا دنیا کی عظیم ترین استی کی مثال دے دیتا ہوں آپ سب کو معلوم ہے وہ بڑی مشہور حدیث ہے غالباً قبیلہ مقزوم اس کا نام تھا فاطمہ خاتون کا نام تھا اس نے چھوڑی کی آپ سب جانتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سفارش آگئی اور سفارش بھی بے جی یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب سے لڑ لے ہیں حضور کے لیکن حضور کا جواب آپ کا چیرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے سے اور فرمایا تم سے پہلے قومی اس لیے تباہ ہوئی کہ ان کے نزدیک امیر کے لیے یا یوں کہلی وسائل رکھنے والے کے لیے حکومت والے لوگوں کے لیے قانون اور ہے اور عوام کے لیے قانون اور ہوتا اور اگر ماذا اللہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں ان کے ہاتھ کار دیتا تو ہمیں تو یہ تو مثال بہرحال شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو شاید یہ بہت انچی بات ہے اس طرف تو ہم جاہ نہیں سکتے میں آپ کو غیر مسلم معاشرے کی مثال دے دیتا ہوں سیکنڈ ورڈ وارو ہو رہی تھی سر ویسنر چرچل جو ہیں شدید مشکلات سے دو چار تھے انگریز انگریز فوجوں کو جگہ جگہ شکست ہو رہی تھی اور اس وقت تک جو حالات تھے وہ حالات یہ تھے کہ جرمن فتح یاب ہوگا اور انگریز کو شکست ہوگی جو حالات اس وقت کے بتا رہے تھے تو چرچل جو ہیں وہ یک دم بغیر کسی پروگرام کے لنڈن ہائی کورٹ میں پہنچتے ہیں چیف جسٹی سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا ہماری عدالتیں کیا ہماری عدالتیں انصاف مہیا کر رہی ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ ہاں ہاں ہماری عدالتیں عوام کو انصاف مہیا کر رہی ہیں اس پر وہ اگدم کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی طرح وہ وکٹری کا نشان جو ان کا بنا کر کہتے ہیں انگلستان فتح یاب ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قانون اندہ ہوتا ہے اور ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ آنکھیں قانون کی ہیں چون چون کر کہ کون سا قانون کس پر لاغو ہوگا وہ بنایا جاتا ہے اور اس کا اطلاع ہوتا ہے یہ صورتحال ہے تیسری میرے نزدیک جب تک کسی فوج کے پیچھے کوئی ہر دل عزیز حکومت نہ ہو ایسی حکومت جسے عوام محبت جس سے کرتے ہوں جس کے اشارہ اگرو پر وہ جان دینے کے لیے تیار ہوں اس جب تک یہ صورتحال نہ ہو فوج بھی نہیں لر سکتی ہر دل عزیز ہونے سے یہاں مراد یہ نہ لے لیں کہ جمہوری حکومت ہی لہذا وہ جمہوریت کا معاملہ تو یہ ہے اس حوالے سے کہ آپ حرص کر لیجئے کہ کوئی حکومت یا چار اشخاص یا چار جماعتیں جو ہیں وہ پندرہ پرسنٹ پچیس پرسنٹ ٹھائیس پرسنٹ بتیس پرسنٹ اس طرح ووٹ لے کر آتی ہیں تو بتیس پرسنٹ والی جماعت یا بتیس پرسنٹ ووٹ لینے والا جو شخص ہے وہ حکومت بنانے کا حق دار ہے تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ارسٹ فیس صد نے جس شخص کو مسترد کیا ہے جس شخص کو سکسٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں نے مسترد کیا ہے وہ حکومت میں آ رہا ہے اور اس پر یہ کہ جب جس طرح کی ہماری حکومتیں جو پھر ان کی کرتوٹیں سامنے آتی ہیں تو عوام مزید متنفر ہوتے ہیں لہذا جو حکومت عوام میں ہر دل عزیز نہیں ہوگی اس کی افواد جو ہیں وہ میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے لہذا کسی حکومت کا ہر دل عزیز ہونا بہت ضروری ہے پھر ہوتا کہ دیکھئے دفاع کا اس سے تعلق کیا ہے پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا عوام راجہ سے نراز ہے نتیجہ کیا نکلتا تھا راجہ جو ہے وہ دوسرے حملہ آور سے تعوان دے کر جان چھوڑا لیتا تھا اپنی عوام پر مزید ظلم کرتا تھا اس کے تعوان دیتا ہے آج بھی وہ شکل موجود ہے ہم اپنے مفادات کا تعوان امریکہ کو دے کر اپنا دفاع کمزور کر لیتے ہیں اپنے مفادات بطور تعوان کے پیش کرتے ہیں اور اپنا دفاع جو ہے وہ اس کو کمزور کر لیتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس حکومت کی پشت پر عوام موجود نہیں ہے انہیں کسی بیرونی طاقت کی مدد کی ضرورت ہے اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے وہ دوسری طاقت کی درد دیکھتے ہیں اور اپنے مفادات کو بطور تعوان کے پیش کر دیتے ہیں اس سے آگے چلیے دفاع کے لیے ایک چیز اور بہت ضروری ہے اور وہ ہے حکمت عملی اور بروقت منصوبہ بندی اگر پاکستان کی تاریخ پر آپ نگاہ ڈالے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دفاع جب بھی ٹوٹا ہے غلط حکمت عملی کی وجہ سے اور بروقت منصوبہ بندی نہ کرنے کی وجہ سے ٹوٹا ہے انیس سو پینسٹھ میں جس کے بارے میں آج تک ہم سے یہ فراد کیا گیا یوم دفاع مناتے رہے ہوا کیا تھا کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی اپنے جوان کمانڈوز کشمیر میں داخل کر دیئے گئے وہاں کسی نے اس طرح کی گاس نہیں ڈالی کوئی پہلے منصوبہ بندی نہیں تھی پہلے کوئی ان سے رابطہ نہیں تھا کوئی بقاعدہ سکیم بنائی نہیں گئی تھی جب وہاں نکامی ہوئی تو کشمیر کی سائٹ سے حملہ کر دیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ ہمیں انڈیا اپنی سکیم میں یہ بات رکھتے ہی نہیں کہ آگے سے کیا جواب ملے گا ہمیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پسپائی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دفعہ ٹورتا ہے اب کشمیر لیتے لیتے ہمیں لاہور بچانے کی اور پاکستان بچانے کی پر گئی اور بہرحال لاہور یا پاکستان تو بچ گیا اور اسی کو مشہور کر دیا یوم دفعہ اور فتح مبین اور پتہ نہیں کیا کیا حالانکہ اصل بات کیا تھی اصل بات یہ تھی کہ ہم نے جس مقصد کے لیے یہ کام کیا تھا کشمیر حاصل کرنے کے لیے جو کمانڈوز وہاں بیجے تھے وہ نکام ہوئے تھے ہماری فواج لاہور پر حمل ہونے کی بھی اس صورت میں اکھنور سائٹ پر بڑھنا سکی اور ہم جو ہے بڑی طرح نکام ہو گئے اپنا مقصد حاصل کرنے میں تمام پاکستان نے اس معاملے میں جو مہم جو یہ کی ہے آپ ان پر گوھر کریں کارگل کا معاملہ دیکھ لیں بغیر کسی سوچ و بچار کے کہ ہندوستان کا آگے سے کیا جواب آئے گا اس کے ساتھ کون کون سی طاقتیں ہیں کیا صورتحال بنے گی کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں بہرحال میں نے بعض اشارات آپ کی خدمت میں پیش کر دیئے ہیں کہ حکمت عملی اور منصوبہ بندی کا جو فقدان ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑی چیز ہے جو کسی دفعہ میں کامیابی یا ناکامی کا باعث بنتا ہے اب آجائی اس حوالے سے آخری بات کی طرف وہ ہے اپنے جس بنیاد پہ جس نظریے پہ وہ ریاست قائم ہو اگر آپ اس بنیاد سے ہٹ چکے ہیں اگر آپ نے بنیادیں کسی پلوٹ کے ایک کورنر میں شمال میں کھو دی ہیں اور امارت جنوب میں بنا دی ہے تو وہ امارت تو قائم نہیں رہے گی نظریاتی اپنی نظریات کا تحفظ اس کے بارے میں میں ایک بات کہنے لگا ہوں یہ کیونکہ آخری بات اس حوالے سے تو اکثر انگریزی میں کہا جاتا ہے the last but not the least لیکن میں اسے اس سے بھی آگے کہتا ہوں بانی محترم ڈاکٹر اسران رحم اللہ ایک محاورہ بولا کرتے تھے ہاتھی کے پوہوں میں سب کا پوہوں تو یہ دفعہ کے حوالے سے وہ بات ہے جس میں سارے چیزیں آ جاتی اگر پاکستان نظریہ پاکستان کو اس خواب کو عملی تعبیر دے دی جاتی تو یہ ہمارا ہشر کبھی نہ ہوتا اور ہمارا دفعہ اس قدر کمزور کبھی نہ ہوتا وہی اس حوالے سے بہت سی مسالے بھی دیا کرتے تھے اور اتنی ڈھٹائی سے اس وقت کہا جا رہا ہے جیسے غازی صاحب نے فرمایا کہ جھوٹ میڈیا پاہا کر اس طرح بولا جاتا ہے کہ شرم نام کی کوئی شیہ ہے ہی نہیں ان کے چیرے کا رنگ بدلتا ہی نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بس ایک مسلمانوں کے لئے ایک الگ ملک بنایا گیا تھا اور اقتصادی بنیادوں پر بنایا گیا تھا کیونکہ ہندو سے خطرہ تھا کہ وہ اس کا اقتصادی استحصال کرے گا صرف ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ ڈاکہ کا ڈاکہ سے مراد ہے بنگالی ایک بنگال ڈاکہ کا بنگالی جو ہے اور ایک کلکتہ ڈاکہ جو پاکستان میں آیا اور کلکتہ جو ہندوستان میں گیا ان دونوں میں کیا فرق ہے عام نے سامنے کھرا کر دیجئے اگر مسلمان نے داری رکھی ہو بھی تو فرق بس یہ نظر آ جائے گا اگر تو اس لئے رکھی ہوئی ہے تو شکل و شباحت کے ساتھ ساتھ ان کا رہن سہن ان کا کھانا پینا ان کی زبان ان کا لباس ان کی ہر شے اپس میں ملتی ہے لیکن ان کو چدہ کر دیا گیا داکہ اللہ پاکستان میں چلا گیا اور کلکتہ ہندوستان میں چلا گیا کیوں اس لئے کہ ایک فرق تھا اور وہ یعنی ننانوے چیز ایک جیسی تھی ایک فرق تھا ننانوے چیزوں کو مسترد کر دیا گیا ایک چیز کو امیت دیا وہ چیز کیا کیا تھی کہ دونوں کا دین ایک تھا دونوں کا دین ایک نہیں تھا اس لئے انہیں فرق کر دیا گیا اس کے مقابلے میں صبح صرح جسے اب پختونخوا کہتے ہیں وہاں آجائیے کسی بنگالی کی کسی پتھان سے کوئی بات ملتی ہے کھانا پینا پتھان تو کہتے ہیں کہ بنگال کی عورت اس کا لباس ہی پہنتی رہی سے لگتا ہے جیسے ننگی ہے لباس کا فرق زبان کا فرق بودو باش کا فرق میں کہتا ہوں دی جائے تو اتنا سب بنگالی دھبگا رہ جائے گا اور وہ پگر جو سر پر بانتا ہے پتھان وہ اگر اس کے چھوٹے سر پر رکھ دیا جائے بنگالی کے تو وہ اس کا بوجھ برداشت نہیں کوئی کوئی شے ملتی نہیں ایک پتھان اور بنگالی میں نہ کھانے پینے میں نہ رہنے سینے میں کسی شائے میں لیکن دونوں ایک ہوئے اور پھر بیچ میں ڈیر ہزار مائنز کا فاصلہ اور پھر وہ ایک ملک بنے کیوں اس لیے کہ اتنے فرقوں کے ساتھ ایک چیز مشترک تھی اور وہ چیز تھی ان کا دین اس اشتراق کی وجہ سے وہ ایک ملک میں پڑے لیکن جس طرح نظریہ میں تو یہاں تک معاملے میں اس انتہا تک جاتا ہوں کہ نظریہ اگر باطل بھی ہو کوئی باطل نظریہ بھی ہو اور کسی باطل نظریہ پر کوئی ریاست قائم ہو اور وہ باطل نظریہ پر قائم رہے تو اس ریاست سے زیادہ بہتر جائے جو باطل نظریہ رکھ دی لیکن یہ کہ وہ اپنے باطل نظریہ پر عمل نہ کر سکی میں اس کی مثال دوں گا سوویٹ یونین سوویٹ یونین اپنے نظریہ پر قائم نہ رہا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نظریہ پر قائم رہتا تو عبدال Abad تک قائم رہتا پاکستان انشاءاللہ اگر اپنے نظریہ پر قائم رہا تو عبدال Abad تک قائم رہے گا لیکن یہ کہ وہ ستر سال میں ٹوپ پھوٹ گیا وہ بھی اپنے نظریہ پر قائم نہیں رہتا پاکستان اگر اس نظریہ پر قائم نہیں رہا کہ ہم نے اس ملک کو اس لیے بنایا تھا پتھان کے ساتھ کیوں رہے دونوں کے درمیان جو سیمٹ تھا دونے ہنٹوں کے درمیان جو سیمٹ تھا وہ نکل گیا اب دونے ہنٹے کیسے قائم رہ سکیں اصل شیعہ ان میں سے نکل گئی لہذا دفاع پاکستان کے لیے جیسا میں نے ارز کی ہے اسے مضبوط کرنے کے لیے اسے ناقابل تسخیر بنانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں تنظیم کی فکر یہ ہے کہ نظریہ پاکستان یعنی اسلام کو عملی تعبیر دینا اور یہ کام شروع میں ہو گیا تھا جب 49 میں 49 میں قرار داد مقاصد منظور ہوئی تو ہم اس طرف چل پڑے تھے لیکن ہم دشمنوں کی سادشیں یا اپنی کو تہیی ہے جو کسی بھی آپ اسے کہیے اس راستے پر نہ چل سکے اور آج ہمارا یہ حال ہے وہ حال جسے بیان کرنے کی اب کسی پاکستانی کے آگے ضرورت نہیں ہے وہ روز اخباروں میں ٹیلیوین پر اس کے نقشے دیکھتا ہے دوانا ان الحمدللہ رب العالمين